جگر کی پیونکاری کی آپریشن کا کیا بنا چیف جسٹیس وزیرے صحت پر برہم بی بی آپ کچھ نہیں کر رہی ہر سماک پر بہانے بنا رہی ہیں پنجاب میں ناہلی اور نکمہ پر اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے حکومت سے معاملات نہیں چلائے جا رہے ہم اس کیس میں پنجاب حکومت کی ناہلی کو تیریری حکم کا حصہ بنا رہی ہیں جسٹیس میاں ساکیب نسار عدالت نے پی کے ایل آئی از خود نوٹس کیس کی سماک پروری کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی لاہور کے وائٹ ہاؤس میں مزید درارے پڑ گئیں چیف جسٹس نے کھوکر پیلس سے قبضے ختم کروا کر دس روز میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا چالیس کنال سرکاری آرازی پر کھوکر برادران کا قبضہ ایک خسرے کے دس سفرات میں سے صرف ایک کوئیدائی کر کے کھوکر برادران نے باقیوں کو بھگا دیا اینٹی کرپشن نے ریپورٹ سپریم کورچ میں جمع کروا دی خوکر برادران نے آپ کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک زبانتے کروا رکھی ہیں انہیں آپ کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا بی جی اینٹی کرپشن یہ جو آنکھیں جھکائے کھڑے ہیں مجھے پتا ہے کہ انہوں نے بات میں میرے ساتھ کیا کرنا ہے ایسے لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا بدماشی نہیں چلنے دوں گا خوکر برادران کے خلاف علاقے میں مکھی بھی پڑھ نہیں مار سکتی وزیراعظم ہاؤس میں یونیورسٹی کی طرح خوکر پیلس میں بھی کوئی تعلیم ادارہ قائم کروا دیتے ہیں چیف جسٹس کے قبضہ کیس میں ریمارکس اینٹی کرپشن کو مقدمے درش کرنے اور قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا حکم جاری سپریم کورٹ نے زافر قوم لینے والی آئی پی پیز اور بفاقی حکومت سے نو جنگری تک ریپورٹ طلب کر لی آئی پی پیز اور بفاقی حکومت کو نوٹیس جاری بظاہر یہ ایک اشاریہ پانچ نو بلین ڈالر کا معاملہ لگتا ہے دس ٹوز میں زافر ادائیگیوں سے متعلق تفصیلی ریپورٹ پیش کی جائے سپریم کورٹ کا حکم تھنڈی تھنڈی ہوایں شہر میں سردی کی شدت لہر برقرار تھنڈ سے توانائی زرائی بھی تھنڈے کہیں سوئی گیس بلکل بند تو کہیں پریشر کم بیزلی کا آنا جانا بھی لگا ہے لیسکو کے ستائیس فیڈرز کے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا سات گھنٹوں سے بھی بڑھ گیا لپی جی لکڑی اور کوئلے سمیں توانائی کے متبادل زرائی بھی مہنگے ہو گئے لکڑی پانسو کی بجائے سات سو سے آٹھ سو روپے فی من پروک کوئلے کی قیمت چالیس روپے سے ستر روپے فی قیلوں پہنچ گئی مہنگائی کے ستائی عوام کی پریشانی مزید بڑھ گئی آلو سستہ ہے نا گوبی، ٹماٹر، لہسن اور ادرک ہنڈیا کی بنیادی ضروریات کی قیمتیں بھی عوام کی پہنچ سے دور سنگپورہ سبزی منڈی میں ریٹ لیسٹیں تو موجود لیکن قیمتیں دھگنی وصول کوئی پوچھنے والا نہیں عوام پریشان لنڈا بزاروں پر بھی مہنگائی کے سائے رشت تو بہت ہے خریدنے والے کم ہیں جرسی، کوٹ، جیکٹ، سویٹر، جوتے، ہر چیز کی قیمت آپے سے باہر سفید پوشتک کے کوشدی سڈی میں گرم ملبوسات خریدنے کے لالے پڑ گئے لاہور نیوز نے دلائیا احساس اب آرامدے کمروں میں بیچ کر نہیں ہوں گے کام لاہور نیوز کی نشاندہی صفائی کے نگران کمپنیوں کے افسروں نے بھی شہر کو ساف ستھرا کرنے کی ٹھان لی چھٹی کے روز بھی کام یو سی ایک سو دس میں صفائی اور آگاہی مہیم ساتھ ساتھ دکانداروں اور مکینوں میں ویسٹ بیکس اور آگاہی پمپلٹ تک سیم لاہور نیوز کی نشاندہی نے کام مزید آسان کر دیا ایم ڈی، ایم ڈی، ایل ڈی، ایل ڈی، ایم سی اور دیگر افسران کا اظہار تشکر شہر کو چمکانے کے لیے شہری بھی ساتھ دیں صفائی کے نگران کمپنیوں کے ذمہ داروں کی اپیل شہریوں کے تعاون کے بغیر محکمہ کچھ نہیں کر سکتا ایم ڈی ایل ڈی وی ایم سی فروح قیوم بٹ شہر کو بھی اپنا گھر سمجھیں اور جگہ جگہ کورا کٹکٹ مت پھینکیں اجاسم شریف کی گفتگو آپ کے خدمت میں لاہور نیوز ایک ادم اور آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنگی بن چکا پورے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے نمبر پر ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارباب اختیار تک سابق حکمرانوں نے پسماندہ علاقوں کے مسائل حل نہیں کیے ماضی میں وسائل کا روک صرف چند علاقوں تک محدود رکھا گیا ہر پسماندہ تحصیل کو ترقی آفتہ علاقوں کے برابر لائیں گے وزیرعالہ پنجاب عثمان گزدار پی کے ایل آئی میں رواما ہی پہلا لیور ٹرانسپلانٹ ہوگا وزیرے صحر ڈاکٹر یاسمی راشق کا اعلان کہتی ہے کہ جون سے پہلے ہی بچوں کے گھردوں کی پیونکاری بھی شروع کر دیں گے چیئمن پیپلز پارچی بلاول بھٹو زرداری کے لاہور میں دیرے آج مصروب دن گزاریں گے اداکار مومر رانا کی پیپلز پارچی میں شمولیت بلاول بھٹو سے ملاقات میں اعلان کریں گے شادی ہالز کے مالکان ہوشیار ٹیک سٹوری کرنا اب مشکل پنجاب ریونیو ایتھولٹی کا شادی ہالز کی مونیٹرنگ کے لیے ڈرون چلانے کا فیصلہ ڈرون کے ذریعے شادی ہالز میں شرکت کرنے والے افراق کی مونیٹرنگ ہوگی وزیراعلا کا نام اور رشتہ دار ظاہر کر کے سرکاری داروں کے افسران پر روب جمانے والے اب باس آ جائیں مبینہ رشتہ داروں کے لیے سخت احکامات محکمہ ایس این جی ایڈی نے سرکولر جاری کر دیا باس لوگ خود کو وزیراعلا کا بھائی یا رشتہ دار ظاہر کر کے کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے کام نہ کیے جائیں سندر کے علاقے میں پینتیس سالہ خاتون کی ہلاکت گھر کے درک سے لٹکی ہوئی لاش مل گئی پولیس نے لاش قبضے میں لے کر موکے سے شواہید اگٹھے کر لیے خاتون چار بچوں کی ماں ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی برسہ تھانا گڑی شہوں کے حدود سے بھی پینتیس سالہ نامعلوم شخص کی لاش برامت اور چھٹی کے روز لاہوریوں کی موج مستیاں کرکٹ کے دیوانوں نے سڑکوں پر چوکے چھکے لگائے تو خوابوں کے شوکین لاہوریوں نے من پسند ناشتے کی دکانوں پر ڈیرے لگائے پائے مرگچنے نہاری جی بھر کر خوابوں پر ہاتھ ساف کیا گورنر ہاؤس آج بھی اوپن شہریوں کی بڑی تعدادوں مجھائی